وزیراعظم عمران خان کی لہور آمہ دیوان وزیراعظم میں وزیراعظم عثمان بزدار سے ملاقات سو روزہ کارکردگی شیلٹر زوم کی تعمیر میں پیش رفت پر بریفنگ بطور وزیراعظم آپ کی کارکردگی زبردست رہی وزیراعظم مسافر خانوں کی تعمیر تبدیلی سرکار کا پہلا منصوبہ ہی ارتوا کا شکار انتظامیہ کو ایک کے بعد ایک مشکل لاری اڈا بادامی باغ میں ارازی کا تنازہ شہدرہ میں مسافر خانے کی جگہ تبدیل ریلوے سٹیشن پر تعمیر کے دوران حکم امتنائی آ گیا خاتم نے اول گشرا بی بی کا ریلوے سٹیشن اور داتا دربار شیلٹر زوم کا دورہ انتظامات دیکھیں اکام کو شیلٹر ہوم کا کام جلد مکمل کرنے کی ہدایت گشرا بی بی کی داتا دربار پر بھی حاضری فاتح خانی انتظامیہ نے جالی کا اقصاد بنا کر میری ارازی پر مسافر خانہ کی تعمیر شروع کر دی ریلوے سٹیشن کے قریب ساتھ کنال اور سولہ مرلے ارازی میری ملکیت ہے نسرین بی بی کی سیول کورٹ میں درخواست عدالت نے ریلوے سٹیشن پر مسافر خانہ کے قیام کے خلاق حقوق میں امتنائی جاری کر دیا چار دسمبر کو عمل درامد ریپورٹ طلب نواز شریف کی چھوٹے بھائی سے ملاقات کل ہوگی نیب نے اجازت دے دی حمزہ شہباز مریم نواز اور خاندان کے دیگر افراد شہباز شریف سے ملاقات کریں گے سیاسی صورتحال نیب کیسز اور پارٹی کے معاملات زیرے ہو رہیں گے کلین راوی مشن جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر راوی دم توڑنے لگا سیورچ کے بدبودار پانی سے دریا کا وجود خطرے میں پڑ گیا راوی ہے یہ کوئی گندہ نالا اطراف کے مکین مختلف موزی بیماریوں کا شکار ہونے لگے پورے لاہور کو گندہ پانی پلا رہے ہیں دریائے راوی میں گندگی پھینکی جا رہی ہے چیف جسٹس کے ووٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس نالاگانی کے خلاف کیس میں ریمارکس ہمیں آئے تو ابھی چند روز ہوئے ہیں میاں محمود رشید کا جواب آپ کو دس دن ہوئے یا بیس روز مسٹر منسٹر ہمیں عمل درامت چاہیے چیف جسٹس کا محمود رشید سے مقالمہ کمیٹیا بنانے کا مقصد تاخیر کرنا ہے ضرورت پڑی تو وزیرعالہ کو بلائیں گے چیف جسٹس کے ریمارکس پانچ دسمبر کو حتمی پلانٹ طلب کر لیا اشتہار دے منا دی کرائیں منشا بم کی پوری فیملی سے قبضے واگزار کرائیں چیف جسٹس کا حکوم دو دن آپریشن کر کے بند کر دیا کیوں نہ وزیرعالہ کو طلب کریں ایک منشا بم کابو میں نہیں آ رہا یہ ہے نئے پاکستان کی پولیس شرم آنی چاہیے پولیس کو گالیاں بھی کھاتے ہیں بدماشوں کی طرفداری بھی کرتے ہیں چیف جسٹس پولیس پر برہم پولیس نے منشا بم سے ارازی واگزار کرالی آئی جی پنجاب کا جواب منشا بم مری میں تھا آپ اسے نہیں پکڑ سکے عدالت نے پکڑ کر حوالے کیا چیف جسٹس کا آئی جی سے مقالمہ ملک کرامت کھو کر ملک افسر کھو کر کل طلب منشا بم کی عدالت میں ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے رحم کی اپیل خدا کا خوف نہیں اس وقت رونا یاد نہیں آیا جب لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کیا تمہارے لیے کبھی افسر کھو کر آ جاتا ہے کبھی کوئی اور چیف جسٹس برہم پولیس نے ہر چیز لوٹ لی میرے باپ کی جائدات تھی کسی کے زمین پر قبضہ نہیں کیا منشا بم کی التجا سپریم کورٹ کا ڈیپٹی کمیشنر کو آج ہی معاملات حل کر کے متاثرین کو پلوٹس دینے کا حکوم اوورسیز کے کیسز کی سماعت کرنے والا سیول جج تبدیل پی کیل آئی میں آپریشن کے لیے انفرسٹرکچر نہ ہونے کا انکشاف 24 سرب کا منصوبہ ہے اور وہاں انفرسٹرکچر کچھ نہیں ڈوکٹر سعید اکتر کہاں ہے جو کہتے تھے کسی وقت بھی آپریشن ہو سکتا ہے چیف جسٹس کا اس تفسار ذمہ داروں کے خلاف پوجداری مقدمات درج ہونے چاہیے بغیر احتساب کے کہیں جانے نہیں دیں گے چیف جسٹس کا ڈوکٹر آمیر سے مقالمہ کہتے تھے کہ پی کیل آئی شاہکار ہے جائے تو گودام لگتا ہے جسٹس ایجازو الہسن علیمہ خان کی جائدات کرایا نامہ کی تفصیل سیل بند لفافے میں سپریم کورٹ میں پیش علیمہ خان نے دوبئی کی جائدات ظاہر نہیں کی باقی تمام جائداتیں منسٹی سکیم میں ظاہر کی کمیشنر ان لینڈ ریویو کا عدالت میں موقع علیمہ خان نے بینک سے کرز لے کر پلیٹ کھریدا پھر فروخت کر دیا اب کیا معاملہ ہے چیف جسٹس کا استفسار ایف بی آر کو کارروائی کا تمام ریکارڈ پیش کرنے کا حقوق علاقائی بینچز کی تشکیل نہ ہونے پر پنجاب بار کانسل کا سات روز تک مکمل عدالتی بائی کورٹ کا اعلان تین دسمبر سے نو دسمبر تک صوبہ بھر کی عدالتوں میں کوئی وکیل پیش نہیں ہوگا پنجاب بار کانسل ٹبل سواری کے لیے ڈبل ہیلمیٹ آج اور کل وارننگ تین دسمبر سے ہوں گے چالان خواتین کو بھی ہیلمیٹ پہننا ہوگا سائیڈ میرر نہ ہونے پر بھی چالان ہوگا سی ٹی او سو روز میں دس ٹرینے چلانے کا وعدہ پورا کر دیا دو ارب روپے کی آمدینی بڑھائی ایک ارب کی اخراجات کم کیے وزیر ریلوے شیخ رشید احمد بغیر ٹکٹ کے مسافر کی مدد کرنے والا ملازم معتل کرنے کا اعلان قائمہ کمیٹیوں کی تشکیل کا معاملہ سومبار تک لٹک گیا پنجاب حکومت آج وزیراعظم سے مشاورت کرے گی اوپوزیشن کو سومبار کو آگاہ کیا جائے گا اوپوزیشن نے قائمہ کمیٹیوں میں شمولیت پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمنشپ سے مشروط کی تھی سینیٹر سراج الحق کی زیر صدارت جماعت اسلامی کی مرکزی مجلس عاملہ کا منصورہ میں جلاس لیاقت بلوچ نائب امرہ اور چاروں صوبائی امرہ کی شرکت ملکی صورتحال مہنگائی کے حوالے سے احتجاج کی حکمت عملی پر غور معروف تاجر اور سابق صدر لہور چیمبر محمد علی میا کی والدہ کا انتقال چیئرمند دنیا میڈیا گروپ میا آمیر محمود اور صاحبزادہ سیفور رحمان کی اہل خانہ سے تازیت مرہومہ کے بلندی درجات کے لیے خصوصی دعا کی گئی دھرم پورا میں تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن بھاری مشنری اور ہتھوڑوں سے بیس دکانوں کے پکتہ تھڑے اور شیڈ میں اسمار تحصیل رائیون کے موزا خود برا اور مانگا او تھڑا میبھی آپریشن ایک سو اسی کنال سرکاری ارازی واگزار پیٹرل پمس کی نیلامی سابق لیز ہولڈرز نے ایل ڈی اے کے ایک ارب اٹھتر کروڑ دبا لیے سپریم کورٹ نے بقایاجاب جب اکرمانے کی ہدایات کی تھی صرف بقایاجات کی ادائیگی والے لیز ہولڈرز کو پامپ مل سکے گا ایل ڈی اے کا نوٹس ایل ڈی اے بیلڈنگ میں آتش ضد کی کے واقعے کی انکوئری پنجاب اربنڈ ڈیویلپمنٹ کورپوریشن کے تین افسر ٹرائیبونل کے سامنے پیش آگ سے صرف انتظامی ریکارڈ جالا تھا زفر اقبال تیب خان اور نجیب اللہ کا بیان ٹرائیبونل محمد افتر نے جواب مسترد کر دیا دو روز میں تحریری جواب پیش کرنے کا حق ہو چار مقدمات میں آبید باکسر کی زمانت میں بارہ دسمبر تک توسی ایڈیشنل سیشن جج کے چھٹی کے باعث کا روائی موقھر عدالت نے آبید باکسر سے مطالق تفتیشی ریپورٹ آئندہ سماعت پر طلب کر لی آزربائیجان کے سفیر علی علی زادہ کی ٹاؤن ہال آمد لارڈ میر سے ملاقات باہمی دل جسپی کے امور پر تباہد لائکیار لہور اور باکو کوجڑا شہر قرار دینے پر اتفاق گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالیج فر ویمن سمن آباد کا بیسما کونوکیشن وزیر ہائر ایڈیوکیشن رازہ یاسیر ہمائیو سرپراز نے طالبات میں ڈگرییاں تقسیم کی علی انسٹیٹیوٹ فیروزپور روڈ میل آئیڈ سکول کا سالانہ سپورٹس میلا مختلف کیمپس کے طلبہ کی بھرپور شرکت طلبہ میں متعدد کھیلوں کے مقابلے ریلوے سٹیڈیم میں لارڈ بینک سکول کا سپورٹس فیسٹیول ننے منے بچوں کی میوزک پر شاندار پرفارمنس ٹیبلوز پشکیے جلانی پاک میں ہرسو کچھ بو اور رنگوں کے ڈیرے گلے داؤدی کی نمائش کا چوتھا روز لہوریوں کی بڑی تعداد رنگ برنگ پھولوں کو دیکھنے امڑ آئی شہریوں نے دلکش نظاروں کے ساتھ دھیرو سیلپیاں بنائیں موسیقی